ہیلو ایفریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ریلوے گروپ ڈی یعنی کی لیول ون کے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے بارے میں دیکھو ابھی تک جو ہے چیزیں سامنے ہی آ رہی تھی جو اس بار گروپ ڈی میں کوالیفیکیشن رکھا جائے گا وہ میکسیمم پوسٹ کے لیے ٹینت پلس آئیٹ ہے ہی رہے گا اور میڈیکل اور آپریٹنگ ڈ اس دن پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ جو اوپن مارکیٹ کی ویکنسی آئے گی اس میں سٹارٹنگ میں کوالیفیکیشن ٹینت پلس آئیٹ ہے ہی رہے گا آگے جا کے چاہے وہ چینج بھی ہو جائے لیکن اب کہانی میں ایک نیا ٹورس آ چکا ہے ایک آر ٹی ریپلائی بلکل لیٹس یعنی کی ابھی ایک دن پہلا ہی آر ٹی ریپلائی ہے اس میں ریلوے کا کہنا کچھ اور ہی ہے کہیں نہ کہیں جو ریلوے ہے یا تو وہ خود کنفیوز ہے اس ب بات کو لے کر کہ گروپ ڈی میں کوالیفیکیشن کیا رکھا جائے گا یا پھر یہاں پر چھاتروں کے ساتھ گلت انفورمیشن شیئر کی جا رہی ہے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کچھ ہے سب آپ دیکھو یہاں پر ایک آئیٹے ہی لگائی گئی تھی 18 ستمبر کوئی آئیٹے ہی لگائی گئی تھی ساؤدن ریلوے میں اور 23 ستمبر 2024 کو یعنی کی ابھی دو دن پہلے ہی اس کا ریپلائی ملا ہے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے ایک لیٹر ساتھ میں پیس کیا ہے اور کہا ہے کہ جو لیٹر میں دیا گیا ہے وہ آپ کے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن رہی ہے اب اس لیٹر میں انہوں نے کیا کہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے ایک ریفرنس لیٹر ہے جو 20 مارچ 2019 کا ہے اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے مینیمم ایجوکیشنل کوالیفیکیشن فور ریکروٹمنٹ اوپن مارکٹ لیول ون یہ لیٹر کا سبجیکٹ ہے ساتھ میں انہوں نے لگا گیا ہے کہ جو اس لیٹر میں دیا گیا ہے وہ کوالیفیکیشن رہی ہے اب کیا لگا انہوں نے ساتھ میں وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے پوری طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ریلوے کا اوفیشل لیٹر ہے دو جار انیس کا اس ٹائم پر دو جار انیس کی ایک لاکھ پدوں پر گروپ ڈی میں ویکنسی آئی تھی اس ٹائم کا ہی لیٹر ہے سبھی جرنل مینجر کو ہی لیٹر اس ٹائم لکھا گیا تھا اور یہی ابھی بھیجا گیا ہے آئی ٹائم میں مینیمم ایجوگیشنل کوالیفیکیشن فور ریکروٹمنٹ from open market level 1 اب اس میں کیا کہا ہے وہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ attention is invited to instruction issue by the ministry letter circulated under rb number this dated this specifically that minimum educational qualification for direct recruitment for post in level 1 through all modes against direct recruitment quota in civil engineering mechanical electrical s&t department would be 10th plus national apprenticeship certificate یا 10th plus IT یعنی ان کا کہنا ہے کہ جو engineering mechanical and civil department کی post ہے اس میں qualification 10th کے ساتھ IT ہی رہے گا لیکن آگے انہوں نے یہاں پر اس letter میں یہ کہا تھا پھر کہ the matter has been reviewed اس matter کو review کیا گیا اور یہ review کیا گیا تھا اس time پر آپ کو معلوم ہے 2018 کی جو vacancy آئی تو اس میں 10th کے ساتھ IT مانگا گیا تھا لیکن پھر ساتروں نے پردشن کیا تو cable 10th کر دیا گیا پھر اس کے ترنت بعد اگلے سال 2019 کی vacancy آئی اور 2019 میں انہوں نے پھر اس matter کو review کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ it has been decided by the ministry that minimum educational qualification for the forthcoming open market recruitment in level 1 of pay matrix 7 cpc and all department will be same as that for recruitment notification 2018 یعنی کہ 2018 کا جو notification تھا اسی کے according ہم نے 10th والوں کو اس میں eligible کر دیا ہے یا پھر IT والے یا پھر apprenticeship والے سبھی کو ہم نے اس میں eligible کر دیا ہے یعنی کہ یہ وہ بدلہ انہوں نے یہاں پر دکھایا ہے جو انہوں نے 2019 میں کیا تھا 2018 والی vacancy کے reference پر اب جب IT لگایا گیا تو انہوں نے یہی جو ہے پورا جو circular تھا یعنی کہ جو یہ notice تھا جو ministry نے لکھا تھا جب سبھی journal manager کو یہ یہاں پر share کر دیا ہے اب اس سے تو یہی لگے گا جسے student کو IT ای پھرابت ہوا ہے کہ جو qualification ہے وہ کیول 10th رہے گی سبھی department میں لیکن internal vacancyز آ رہی ہیں scout guide کی vacancy ہے اس میں 10th کے ساتھ IT ای مانگا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دونوں چیزیں آپس میں contradict ہو رہی ہیں اور اب یہ بہت بڑا confusion بن چکا ہے اب کیونکہ انہوں نے IT ای میں reply دیا تو چھاتروں تو یہی مانیں گے کہ بھائی کیول 10th رہے گا لیکن notification میں اگر 10th کے ساتھ IT آتا ہے تو چیزیں contradict way میں چلی جائیں گی اب یہ بہت بڑا confusion بن چکا ہے کہ 10th رہے گا یا 10th کے ساتھ IT رہے گا اور اس میں چیزیں clear تب ہی ہو سکتی ہیں جب یہ notification اگلے مہینے اکٹوبر میں آئے گا جیسی notification آئے گا تو اس میں چیزیں دیکھنے کو ملیں گے کہ railway اس میں کیا qualification رکھتا ہے کیا 10th کے ساتھ IT رکھتا ہے یا کیول 10th رکھتا ہے تو اب اس میں اتنی گبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ جو IT کی replies ہوتے ہیں کئی بار اس میں غلط data بھی دیا جاتا ہے ہم نے بہت سے ایسے IT کے reply دیکھیں میں 2018 سے ویڈیوز بنا رہا ہوں کئی سارے IT reply میں غلط data بھی دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ data غلط ہو تو میرا ماننا تو یہی ہے ابھی بھی کہ جو notification آئے گا اس میں 10th کے ساتھ IT ہی مانگا جائے گا maximum post پر باقی بعد میں چاہے وہ change ہوئے وہ ایک الگ matter ہیں لگن یہ ایک IT reply آیا تھا جو آپ کو دکھانا ضروری ہے اب آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے comment box میں ضرور دیں